السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ صاحب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ سیوکس کا علم شہریت کلاس نائن کا فیرڈل پنجاب بورٹ کا لیکچر نمبر تھرڈین کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے ٹاپکس اگین کونسپٹ آف سیٹیزن شپ ہے یعنی کہ کیاس یا تصور شہریت کا کیا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے پھر ہم نے جو اصل بار ڈسکس کرنی ہے وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سیٹیزن یعنی کہ شہریت کے حقوق و ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں ہم نے اس کو آج ڈسکس کرنا ہے لیکن یہ طویل ٹاپک ہوگا تو پلیز ذرا ساتھ میں رہیے گا اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ چک کریں گے کہ ہم نے پریویس ٹاپک میں کیا پڑھا ہم نے پریویس لیکچر یعنی پچھل لیکچر میں کیا پڑھا تھا ہم نے اس میں سیڈیزن شپ پڑھا تھا کہ شہریت کیا ہوتی ہے اور وہ کون کون سے ایسے میتھڈز یا طریقے ہوتے ہیں جو ہم شہریت حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن طریقوں سے ہم شہریت حاصل کر سکتے ہیں ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں اور کوئی چیز سمجھ میں نہ ہے تو ہم ایسا شیئر کریں آج کے ٹاپک کے لیاز سے جب آپ کے پاس سوال آتا ہے آپ کے بورڈ کے لیاز سے یا کوئی بھی آپ سے کوئی ایسا سوال کر سکتا ہے کہ شہریت کا تصور یا قیاس کیا ہے اور اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز یعنی کہ ان کے حق اور ان کی ذمہ داریاں ایک شہری کی کیا ہوتی ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے یا ریلیشنشپ بیٹوین رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اف سیڈیزن یعنی کہ وہ متوازن چیزیں جو ایک حقوق اور ذمہ داریاں ایک شہری کی ہوتی ہیں وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اب آج کے حساب سے اگر دیکھا جا 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 آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے کانسپٹ آب سیڈیزنشپ یعنی کہ شہریت کا قیاس یا تصور ہے کیا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتائی بھی تا ہے ایک سیڈیزن جو ہوتا ہے ایک شہری جو ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر پرسن ہوتا ہے ایک شخص ہوتا ہے جو ایک ریاست میں رہ رہا ہوتا ہے ایک رولل ایریا میں ہو یا اربن ایریا میں ہو یعنی کہ دیات میں ہو یا شہر میں ہو لیکن وہ جس جگہ پر رہ رہا ہے اسی کے حساب سے جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہے یعنی کہ معاشرہ بن رہا ہے اور ایک محول بن رہا ہے چاہے وہ سیاسی ہو معاشی ہو سماجی ہو مذہبی ہو کسی کے لحاظ سے بھی ہو وہ جیسے اس میں ڈھل رہا ہے اور ویسی ریاست اس کو ڈھال رہی ہے وہ کیا بن جاتا ہے شہری بن جاتا ہے اب ریاست سے مراد یہاں پہ کیا ہے وہ ہے قوانین وہ قوانین جو ریاست نے لاغو کروائے میں ہیں ویسے ہی ویسا ہی طریقے سے وہ شہری ڈیولپٹ ہو رہا ہوتا ہے اب اگر اس کے حساب سے کر دیکھا جائے تو پھر اسی کے اسی وقت ریاست جو ہے اس شہری کے اوپر رسپونسیبیلٹیز یعنی کہ ذمہ داریاں پلس اسی کے ساتھ اس کو حق اس کا رائٹ دے رہی ہوتی ہیں اب اگر ذمہ داریوں میں دیکھا جائے تو اس کو اوپیڈینس آف دا لاؤ آف دا لینڈ یعنی کہ اس کو قانون کی پاسداری کرنی ہے جہاں وہ رہ رہا ہے پیمنٹ آف ٹیکسز یعنی کہ ٹیکسز کی یعنی کہ لگان کی ادائیگی لازمی کرنی ہے ووٹ جو وہ دے رہا ہے اس کا رائٹ بن جاتا ہے چاہے وہ انڈیویجویل ہو ٹھیک ہے یعنی کہ انفرادیہ تو یا اجتماعی ہوں لیکن سماجی لحاظ سے یہ سارے رسپانسبلیٹیز جتنی بھی زیادہ ہیں جو جو ریاست نے دیوئی ہیں جو جو ان کے قوانین میں موجود ہیں وہ اس کو ذمہ داری کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے جہاں آپ کے رائٹس ہیں وہاں آپ کی ڈیوٹیز بھی ہیں اور جہاں آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہاں آپ کے رائٹس بھی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو شہری ہونے کا ثبوت دیتی ہے وہ رولل ایریا میں ہوں وہ اپنی ذمہ داریاں بھولتا نہیں ہیں جہاں وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولتا وہاں پر پھر ریاست بھی اس کے حق کو بھولتی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں اچھا بینگ از اگر گوڈ سیڈیزن یہ آپ نے پہلے بھی کلیر کیا چکا ہوں میں آپ کو کہ رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں ساتھ چل رہے ہوتی کہ رائٹس انٹرکنیٹڈ ہوتی ہیں ڈیوٹیز کے ساتھ جہاں جہاں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں بینگ از از شہری وہاں آپ کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ وہاں سے ذمہ داریاں کو ہٹا دیں گے تو وہ میننگ لیس ہو جائے گا ٹھیک ہے اینکہ پر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا اور پرفارمنس آف ڈیوٹی اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا رائٹ بھی کوئی نہیں ہے آپ کو وہاں پر رہنے کا اگر آپ اپنی ملک کو جیسے ایک مثال دے رہا ہوں اپنے ملک کو آپ رکھتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے چاہیے اس طرح اپنے گھر کو دیکھیں آپ جہاں آپ نے اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو اسی طرح اپنے ملک کی ذمہ داریاں بھی پوری کریں گے تو اسی طرح جیسے آپ کے گھر میں رائٹ بننا شروع آتے ہیں آپ کا حق بننا شروع آتا ہے اسی طرح ریاست بھی آپ کا حق دینا شروع کر دیتی ہے اگر آپ ذمہ داری سے کام نہیں کریں گے تو آپ کا حق بھی آپ کو نہیں ملتا اور یہ ساری پوزیٹیف تھنکنگ ہیں نہ کہ نیگٹیف تھنکنگ اگر نیگٹیف تھنکنگ ہوگی تو پھر ریاست آپ کو آپ کا حق نہیں دیتی پھر آپ نے جرم کیا آپ سیدھا سزا کٹنے یا جیل میں چلے جاتے ہیں یہ ایک ایسا ایک تصور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ایک مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی رائٹس آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں جیسے آپ فرض کر لیں کیا اگر ملک میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ اور یہ الیٹرشیڈی کی اور حکومت ریاست آپ کو دے نہیں پاری اور اس کو پوری چیزوں پر آپ کو بینیفٹ نہیں مل رہا فائدہ نہیں مل رہا تو پھر ریاست آپ سے معافی سب کچھ مانگنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن اگر وہی چیز وہی لوگ وہاں کے اگر ان چیزوں کے اوپر رکھتے ہوئے کام نہیں کر رہے اور ان چیزوں پر رکھتے ہوئے کام کو آگے نہیں پہنچا رہے ابنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تو پھر ریاست ان کے خلاف ایکشن نینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے حقوق میں یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ رائٹس آف سیٹیزن تینی طریقے کے ہوتے ہیں جس میں آپ کا سوشل آتا ہے سماجی لحاظ سے ایکنومک معاشی لحاظ سے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے سماجی ایک ہوتا ہے معاشی اور ایک ہوتا ہے سیاسی پولٹیکل لحاظ سے اب ہم تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں کیا کیا آپ کو رائٹس ملتے ہیں کس طرح کی حقوق ملتے ہیں تو پہلا اگر حق دیکھا جائے تو آپ کے پاس کون سا آتا ہے سوشل رائٹس یعنی کہ سوشل رائٹس شہریوں کے معاشرطی یا سماجی حقوق اچھا اب اس کے لحاظ سے کہ دیکھایا تو اس میں چھے حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے رائٹ ٹو لیو اینڈ اسوسیٹ ایڈوکیشن اینڈ فریڈم آف ورشپ رائٹ آف موومنٹ رائٹ ٹو ورک رائٹ آف پروپرٹی رائٹ ٹو سپیچ اینڈ پریس اچھا اس کو اب ایک ایک کر کے دیکھتے کہ اس کے کیا مطلب ہیں اور اس کے کیا کیا مہینے نکلتے ہیں اگر رائٹ ٹو لیو اینڈ اسوسییشن اگر پہلا دیکھا جائے تو اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی کا ہے کہ آپ کا حق ہے آپ کو آزادی ہے آپ کی اپنی ایک ریاست لیتی ہے اور اسی میں اگر کوئی کرائم کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر آپ کے پرسنل لائف کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو پھر اس کو جرم میں اس کو سزا بھی دینے کا حق رکھتی ہے اب اسی طرح اگر اسوسییٹ دیکھا جائے تو ہر بندوں کو آزادی ہے چاہے وہ پولٹیکل ویوز ہوں چاہے وہ سوشل ویوز ہوں وہ اپنی اسوسییشن یا ارگنیزیشن بنا سکتا ہے اپنے تعلقات قائم کر سکتا ہے چاہے وہ دپارٹمنٹ کے لحاظ سے ہو لیکن وہ اگینس نہیں ہو ڈیٹرمنٹ نہیں ہو مخالف نہ جا رہے ہو ریاست کے اگر اس کا نتیجہ کہیں دوسری طرف نیگیٹیف جا رہا ہے تو پھر آپ کو اسوسییشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارگنیزیشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پارٹی بنانے کی یعنی کہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی ریاست کے خلاف جالی ہو آپ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے گھر کے خلاف جاتے ہیں آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ وہی باتیں بھار جا کے پتہ نہ شروع کر دیں تو پھر وہ باتیں سب کو پھیل جاتی ہیں اور پھر آپ کی جتنی بھی حق ہوتا ہے وہ سارا خطہ مورا ہوتا ہے گھر کے اندر سے لیکن اپنی چیزوں کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سائے چیزیں ایک بد تمیزی ایک بد اخلاقی میں آتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں سو برائیاں صحیح لیکن اگر اس چیز کو آپ صدار نہیں پا رہے ہو تو اس میں ریاست آپ کو پھر کسی روی ٹھہراتی ہے اور یہ اس حقیقت ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کو ہی نہیں صحیح کر پا رہے ہو تو ریاست تو کیسے صحیح کر ہوگی یہ کومن سینس کی بات ہے یہاں پہ ایک شہری ہونے کا یہ سب سے بہترین ثبوت ہوتا ہے لیکن ہمیں جب چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم چیزوں پہ عمل بھی کرتے نہیں ہیں سمپل سی بات ہے اچھا رائٹ ٹو ایڈوکیشن تعلیم سب کا حق ہے یہ تو ایک سمپل سی بات ہو گئی تعلیم سب کا حق ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو یہ ہر کسی کا حق ہے اور یہ ذمہ داری ریاست کی کہ وہ ہر طریقے سے اس چیز کو مہیا کرے اور ہر شہری کی ہر اس شہریت چاہے وہ فرد ہو یا اجتماعی ہو یا انفرادی ہو گورنمنٹ حکومت ریاست یہ الاؤ کرتی ہے کہ وہ کوئی سب بھی مذہب اپنا سکتا ہے اس کو مذہبی آزادی پوری ہے اب وہ کوئی بھی ہر چیز جب چاہے جس کو چاہے وہ عبادت میں لاسکتا ہے وہ کسی بھی ریلیجن کو ایکسپٹ کر سکتا ہے گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی نہ کوئی انڈیویجو اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہے ہاں مگر اگر وہ مذہب کسی کے خلاف یا ریاست کے خلاف یا کسی دوسرے مذہب کے خلاف بات کر رہا ہو تو پھر گورنمنٹ انوالف ہو جاتی ہے پھر گورنمنٹ کے افیرز انوالف ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایک سمپل طریقہ ہے ایک سمپل طریقہ سب کو بتانی کوش کر رہا ہوں وہ ہے ٹیوریزم فساد پھلانے کی کوشش کی جاری ہے تو وہ چیزوں پر پھر حکومت کہیں نہ کہیں انوالف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات ہو گئی پھر رائٹ ٹو موومنٹ یعنی کہ تحریک کا آپ کو پورا علاؤ ہے جلسہ جلوس کا آپ کو پورا علاؤ ہوتا ہے لیکن یہ اگین کسی بھی قوم یا ریاست کے خلاف آپ نہیں کر سکتے اب اس وقت تک نہیں کر سکتے کہ جب تک کوئی آپ کے پاس ٹھوس ایویڈنسز نہ ہو ٹھوس ثبوت نہ ہو اگر ہے تو پھر آپ اپنی ٹیوریٹوری میں رکھتے ہوئے اپنی ریاست کے مطالقہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ کنفائنڈ میں جاری یعنی کہ وہ ورک اگینس جاری آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ صرف الزام پہ الزام لگایا جارہے ہیں تو پھر ریاست اس پہ ایکشن لینے کے لیے پورا تیار ہو سکتی ہے تو پلیز اس کو اچھی طرح سمجھے گا کیونکہ ہم لوگ جلسہ جلوس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کر کیوں رہے ہیں کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اگر کر لیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے تو یہ چلتا ہے کیوں چلتا ہے یہ آپ سمجھدار ہیں اچھا رائٹ ٹو برک اچھا ہر بندے کو یعنی کہ ہر شخص کو ہر شہری کو یہ اس کا حق ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا وہ کرے لیکن گورنمنٹ اس کو وہی چیز مہیا کرتی ہے وہی چیز دیتی ہے جس کو اس کی ضرورت ہے اب یہ نہیں ہے کہ فرض کر لیں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو زبستی بولے کہ نہیں تو وہ لائر بن ایسا ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے نا وہ ڈاکٹر اس نے پڑھائی کی دیئے تو وہ ڈاکٹر والی چیزیں ساری اس کو مہیا کرے گی جو لائر ہے وہ اس کو انصاف کے ساتھ تقا سے پورے کرے گی تو یہ وہ چیزیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریاست یہ بولے کہ نہیں آپ نے یہ پڑھا تو یہ کام کرو نہیں آپ نے یہ کام نہیں کر نہیں یہ رائٹ نہیں آپ کا آپ کا رائٹ یہ ہے جو آپ نے ارن کیا ہے جو آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں جو آپ کے پاس سکلز ہیں ٹیلنٹس ہیں ایڈوکیشن ہیں اسی کے حساب سے آپ کو ورک ملنا چاہیے یہ گورنمنٹ کا سب سے مین ایک کیا بولوں سٹیپس ہوتے ہیں پرنسپلز ہوتے ہیں لیکن وہ اگر اس کی اگزیمپل پاکستان میں رکھی جو رکھتے جائے تو ایک ہے غلطیاں ہیں اور ایمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو رائٹ ٹو ورک آپ کی چیزوں پر آپ کو کام نہ ملے تو پھر وہ ایمپلائمنٹ برزگاری کا حساب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اب اسی کے حساب سے رائٹ ٹو پرپرٹی ہے اچھا رائٹ ٹو پرپرٹی کا مطلب یہاں پہ آپ کی جائدات سے ریلیٹیڈ نہیں ہے آپ کوئی بھی پرپرٹی کوئی بھی چیز چاہے وہ ٹینجبل ہو یا انٹینجبل ہو یعنی کہ آپ جس کو چھو سکیں اور جس کو نہ چھو سکیں زیادہ تو ٹینجبل ہی ہوتی پرپرٹی جس کو آپ چھو سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ چھو نہیں سکتے لگا آپ کی پرپرٹی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا جب وہ آپ کا پولٹیکل میں آئے گا لیکن اگر آپ نے کہا نوٹ کر رہا ہوں تو ہر شہری کو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے ساتھ اسوسییٹ کر کے اورگنیشن بنا کے وہ پروپرٹی الاؤ کر سکتا ہے یا خرید سکتا ہے جو اس کے نساب میں موجود ہے یعنی کہ وہ جو اس کو لینا چاہ رہا ہے لیکن اگر وہ اگین پھر ریاست کے خلاف ہوگی یا لوگوں کے خلاف ہوگی یا شہریت کے خلاف ہوگی تو پھر اس پروپرٹی کو آپ اون نہیں کر سکتے ایک سمپل سی بات ہے اس میں کوئی آہ راکٹ سائنس نہیں ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ چیز جو آپ جس کے خلاف اگر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ٹینجبل میں اگر ایک مثال دوں پروپرٹی میں کیا گنز آتی ہیں یس گن بھی آپ کی پروپرٹی ہے لیکن وہی چیز آتی ہے کہ آپ اس کو آپ سیلف ڈیفنس کے استعمال کرتے ہیں تو پھر تو چلو ایک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹیروریزم کے حساب سے استعمال کرتے ہیں پھر ریاست انوال ہو جاتی ہے تو اسی طرح اس کو لائسنس اور نون لائسنس کا بھی چکر ہوتا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ آپ آسان ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر بندے کو اس کا ایک حق ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کا یہ حق ہے ہر بندے کو یا ہر شہری کو یہ اس کا حق ہے کہ وہ رائٹ آف سپیچ یعنی کہ بولنے کی آزادی اچھا ایکسپریس یا سپیک یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا اسپیک بولنا ہے ایکسپریس کا مدب ہوتا ہے ایموشنل اچھا ایموشنل کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو پھر آپ کے ایکسپریشن جو تھے پوسچر اور گیسچر جو آپ کے کلاتے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ کارٹونسٹ ہیں اور اس میں آپ اپنی ایک دے رہے ہیں ایکسپریشنز دے رہے ہیں تو وہ اگر کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ گورنمنٹ پولیسیز کو اور وہ کرٹیزم برکل صحیح ہے کنسٹرکٹیو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے خلاف جو وہ چیز نہیں ہو رہی اور اس کے خلاف جا رہا ہے تو پھر ارگاست انوال ہو جاتی ہے تو پلیز اور یہ پبلک اپیننگ کے بڑے خلاف جاتی ہیں ہاں ہم لوگ سپیچ کرتے ہوئے ہم لوگ کارٹ سسٹم پر آ جاتے ہیں پھر کارٹ سسٹم سوک کے پھر کمیونل لیول پر آ جاتے ہیں پھر کمیونل لیول سیٹ کے پھر ریلیجن بیس پر آ جاتے ہیں تو پلیز ذرا یہ سے ذرا وائٹ کریں کیونکہ ہم لوگوں کو یہ چیز کی بڑی ایک عادت ہے کہ ہم لوگ بات کرتے کچھ ہیں پہنچتی کچھ ہے ہو جاتی کچھ ہے اور سمجھتے کچھ ہیں تو پلیز یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر ہم لوگ کو بہت سو سمجھ کے اپنے الفاظوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہی سارے الفاظ پر پریس میں جاتے ہیں میڈیا میں جاتا ہے اب میڈیا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ آڈیو ہو چاہے وہ ویڈیو ہو چاہے وہ اورل ہو چاہے وہ آہ سالیڈو سے آہ لٹریچر میں ہو تو پلیز یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر پبلک کو بہت کاشیس لی دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ نیشنل ایشیوز پہ بات کر رہے ہیں اور وہ بات کہیں نہ کہیں غلط ثابت ہو رہی ہے تو پلیز اس کو ایوائیڈ کریں اگر وہ صحیح ہے تو پھر آ ریاست اور حکومت اس کی ذمہ دار ہے آپ اس کو کٹیسائز کر سکتے ہیں چھیک ہے لیکن اگر وہ غلط جا رہی ہے پلیز اس کو ایوائیڈ کریں کیونکہ یہ وہی بات جاتی ہے گھر والی جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں چھیک ہے اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہوں ایک اور چیز جو سب سے اہمیت کے عامل آتی ہے سوشل میں وہ ہے فریڈم آف اسوشیشن آپ لوگوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں چاہے وہ پولٹیکل ویوز ہوں چاہے وہ نیشنل ویوز ہوں نیشنل کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ میریجل جس میں آپ کا اپنے خاندان وغیرہ ہوتا ہے آپ کی فیملیز ہوتی ہیں آپ اسوشیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی ارگنیزیشن یا سوشیشن کے ساتھ کام کرنا ہے وہ اگر ریاست کے خلاف جاری ہے تو آپ اس کو ایوائٹ کریں گے آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ اس کے ساتھ مزید تعلقات قائم نہیں رکھیں گے اگر رکھیں گے تو پھر آپ کے اوپر جو بھی کاروائی ہوگی وہ ریاست کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے گا اگر ریاست غلط ہے اور آپ کے پاس کنسرکٹف ثبوت ہیں آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں آپ کے پاس یہ چیز ہے کہ ہاں غلط کام ہو رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر ارگنیزیشن وہ کسی کام کر رہی لیکن اگر وہ چیز جو آپ کی غلط میں جا رہی ہے اور آپ اس کو اور مزید ثابت کرنے پہ لگے ہوئے تو پلیس آپ کے اوپر ریاست پر ایکشن لے سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات ہو گئی آپ کی کس کی سیوکس یا سوشل رائٹس اب آگے دیتے ہیں آپ کے ایکنومیکل رائٹس یعنی کہ معاشی حقوق شہریوں کے معاشی حقوق ہے سب سے کر دیکھا جائے تو وہ چار ہیں رائٹ ٹو پرپرٹی رائٹ ٹو امپلائیمنٹ رائٹ ٹو انٹر ایک کانٹریک اور رائٹ ٹو سیک گورنمنٹ امپلائیمنٹ اچھا رائٹ ٹو پرپرٹی یہاں پر جو آتی یہ بات اب یہاں پر آپ کی جو معاشی لیاز سے بات آ رہی ہے کہ آپ کمرشل اور ریزیڈنشل پرپرٹیز خرید سکتے ہیں کمرشل اب کمیونس کنٹریز جتنی بھی ہیں چاہے وہ چائنہ ہو چاہے وہ رشیہ ہو میں نام اس سے آپ کو بتانا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو وہاں پہ ریاست آپ کو ساری چیزیں مہیا کرتی ہے ٹھیک ہے وہ پرائیوٹ ہوتی ہے وہ کتنے سال کے لیے دے رہی ہے وہ ریاست کا کام ہے وہ تینتیس سال کے لیے دے رہی ہے یعنیانوے سال کے لیے یہ اس کا کام ہے لیکن اگر وہ کمیونس کنٹری نہیں ہے وہ ڈیموکرائٹک ہے یا ریپبلکن کنٹری ہے تو پھر آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کونسی پروپرٹی خرید نہیں ہے اور کیوں خرید نہیں ہے چاہے وہ کمرشل بیس ہو چاہے وہ ریزنڈنشل بیس ہو لیکن اگر وہ پرائیوٹ پروپرٹی ہے تو آپ کو اس کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے تو پلیز یہ اچھی طرح یاد رکھے گا اگر آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا تو پھر اگین کیا ہو جائے گا ریاست آپ کے اوپر ایکشن یہ میں اس لئے بار بار بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کیا کہ یہاں پہ لوگوں نے برائیاں پیدا کیونی ہیں چاہے وہ بیٹا ساؤت ایشیا کا کوئی بھی کنٹریز میں آتے ہوں چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو میں سب کا نام نہیں لے رہا میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے پلس سب سے اہم بات رائٹ ٹو امپلائیمنٹ اچھا اب رائٹ ٹو امپلائیمنٹ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو آپ کے پروفیشن کے حساب سے آپ کو امپلائیمنٹ مل رہی ہے یہ آپ کا لیگل رائٹ بن جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی سنجھایا کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ڈاکٹر والی ہی امپلائیمنٹ ملے آپ کا رائٹ ہے آپ کو لائیر یا ٹیچر یا وہ والی نہیں ہے آپ کو وہ چیزیں مہجہ کون کرے گی ریاست کرے گی لیکن اب آپ کا بھی ایک رائٹ بنتا ہے کہ آپ نے جو اسکلز حاصل کیے ہوئے ہیں اب اسی میں امپلائیمنٹ کو اپنا آگے پروفیشن بنائے لیکن یہاں تو الٹا ہی چلتا ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر انجننگ بھی کر لی ہے انجننگ کر کے پھر بینک میں جوب کر رہا ہے تو فائدہ پھر کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک ہے تو یہ اب آپ سمجھ سکتے ہو تو رائٹ ٹو امپلائیمنٹ تو ہے اب آپ کوئی بھی کام کر سکتا ہے آپ کے بار ڈگری تو ہے لیکن سمجھ گئے ہوں گے آپ کی سکلز کیا تھی اور آپ نے کیا کرا اچھا رائٹ ٹو اینٹر کونٹریکٹ اچھا اب کونٹریکٹ کا مطلب کیا موہدہ کنٹرمزن کنڈیشنز یہ بزنس ویلیو میں بہت زیادہ ہوتی ہے کاروباری لوگ ان کو بہت دہمیت دیتے ہیں اور یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ پہلے کونٹریکٹ کو پڑھے دیکھے کیا ہے کیا نہیں ہے اور سب سے اہم بات کہ اگر وہ کونٹریکٹ کر رہا ہے کونٹریکٹ کے ساتھ تو اس کے کنیکشنز بھی ہونے چاہیے بزنس لیول پر ٹھیک ہے نا چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو چاہے وہ پرائیویٹ لیول پر ہو چاہے وہ انہی کے انویسمنٹ میں ہو لیکن وہ اسے کونٹریکٹ ہوتا ہے اچھا کونٹریکٹ میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اس میں کچھ بچے مجھ سے پوچھتے کہ ایئرز کا کونسٹریکٹ ہے تین سال پانس سال دس سال پچ پانس سال بیٹا اتنے سال نہیں ہوتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھو میں ایک ورڈ بتا رہا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے اورگنیزیشن کے اوپر کہ وہ کتنا سال ٹکنے والی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ ہم لوگ نہیں بول سکتے کہ ہم دس سال کام کر سکتے ہیں ہم لوگ کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو آپ سے ایک سوال کر لیا جاتا ہے ایک مثال دو رہا ہم آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ کتنے عرصے کام کر سکتے ہیں تو بھائی اب اس کا جواب تو ایک سمپل ہے جب تک کہ اوگنیزیشن چل رہی ہے ہم لوگ کو یہ جواب دینا چاہیے ہم کچھ اور ہی بول دیتے ہیں جب تک کہ روزی لکھی ہوئے جب تک کہ رس لکھا ہوا جب تک تو یہ یہ کونسٹ نہیں ہے اصل اوگنیزیشن کو پر ہوتا ہے کہ اوگنیزیشن کب تک چل رہی ہے بھائی اگر بزنس ہی وہ ٹھپ ہو جائے گا دو مہینے تین مہینے میں تو پھر آپ کی گئی پھر آپ کا کونٹریک آپ کو یہ تین سال کا تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ تین مہینے میں ہی ختم ہو گیا وہ تو تو تین سال کا مطلب ہے کہ اس کے دوران جتنی چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ اس وقت تک ہیں اگر آپ کا کونٹریک ختم ہو گیا ایٹ میز ختم تین سال ہو گیا ختم اب آپ کو رنیوال وہ اورگنیشن کرتی ہے کہ وہ کرنا چاہی یا نہیں کرنا چاہی بھی آپ ان کے بیس پہ اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں یہ پھر رائٹ آپ کا اس وقت تک ہے جب تک کہ organization legalize طریقے سے آپ کو رکھ رہی ہے اگر آپ ان کی ساری terms and condition پہ نہیں اتر رہے تو اس کا یہ legal رائٹ بن جاتا ہے کہ آپ کو نکال دیں ٹھیک ہے تو آپ اسے بحیث کر نہیں سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگوں جو بحیث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے تو اتنا کام کیا یہ کیا وہ کیا فلانا کیا ڈہما جو بھی کیا مجھے نہیں پتہ لیکن بھائی کہیں گلتی ہوئی ہوتی اور وہ آپ نے گلتی مانتے نہیں لو اور ہو رہی ہوتی گلتیاں یہ سچ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پلس سب سے اہم بات right to see government employment اچھا government employment کا ملدہ آپ سمجھ گئے ہوں گے simple طریقے سے ہر بندے کو right ہے کہ وہ حکومتی آہ پازداری میں حکومتی اداروں میں کام کرنے کا پورا حق رکھتا ہو لیکن آہ اگر ایک example میں رکھتے ہیں کہ پاکستان کی میں رکھوں تو پاکستان میں سب ہی سب چاہتے ہیں کہ government employment ہو جائے سب یہی چاہتے ہیں تو پھر یہ communist communist ہو گئی نا پھر تو یہ ریاست communist ہو گئی کہ پھر ریاست کے اوپر ساری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ پھر لوگوں کو jobs دے ایک simple طریقے سے ایک simple طریقے سمجھا رہا ہوں اور اس طرح امریکہ ہے تو پھر امریکہ کی democratic میں 90% جو employment rate ہوتی ہے وہاں پہ government کرتی ہے اچھا اب government کی jobs بہت ہی بری ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں اس کو بہت اچھا سمجھا رہا تھا کہ وہ privileges ہیں ایک ہوتی آپ کے پر اپورچورٹیز نہیں ہوتی government میں آپ کو جتنی salary مل گئی اگر government نے بڑھا دی تو بڑھا دی ہونا تو نہیں پھر گئے private میں ہوتا ہے کہ آپ کی demands ہوتی ہیں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے تو private زیادہ بہتر ہوتی گورنمنٹ سے لیکن ہم لوگ الٹا چلتے ہیں government زیادہ ہے کہ government آپ کو privileges دے رہی ہوتی ہے پاکستان مل رہا ہوتا ہے سب کچھ لیکن کو یہ نہیں سوچتا ہے کہ multinationals میں آپ کو double benefit ہو رہا ہوتا ہے وہاں medical بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ پورا demand کر سکتے ہیں کہ آپ کا legal right ہے آپ demand کر سکتے ہو کہ بھائی مجھے medical ہے نہیں ہے چھوڑ دو ختم نہیں ہے بھائی ایک ہوتا ہے نا concept ہوتا ہے بیٹا ہم لوگ بھارک اگر دیکھا تھا یورپ میں سب سے زیادہ جو سب سے اہم چیز ہوتی وہاں private jobs کو اہمیت دی جاتی ہے وہاں government jobs کو بڑی ہمیت ہے یہاں پہ الٹا ہے یہاں government کیونکہ ہم لوگ خود اتنے پیچھے ہیں کہ تائم نہیں چلتا وہ حقیقت ہے تو اس کو میں زیادہ discuss نہیں کروں گا وہ آپ سمجھدار ہو اچھا political rights شہریوں کے سیاسی حقوق اچھا شہریوں کے سیاسی حقوق کے ساب سے رکھا جاتے ہو right to hold public office right to election right to vote اچھا public وہ آپ سمجھ گے ہو کہ public property تو public property کا مطلب آپ کو ہوئی properties جو آپ کے گھر وغیرہ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں میں آپ سے سمپل درگی سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک common sense میں رکھا جائے کہ property کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ وہ ساری چیزیں ہاں کہیں نہ کہیں محسر ہو رہی ہیں اور پھر اسی کے حساب سے property کے حساب سے اگر آپ residential commercial جو بھی ہے وہ آپ کے حساب سے اتر رہی ہے اور آپ اس کو organization کے طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر وہ ریاست کے خلاف جاتی ہے تو پھر پھر وہی بات آتی ہے تو political ساب سے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ بہت ساری political parties بناتی کچھ ہیں organize کچھ کرتی ہیں ہوتا کچھ ہے پیچھے چل کچھ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ہے یہ concept ہے تو please اچھی طرح یہ درکھیے گا کیونکہ یہاں پہ بچوں کا بہت ایک ہوتا ہے بہت زیادہ public office میں hold ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ سمجھدار ہو تو government offices کیسے ہوتے ہیں وہ آپ بھی سمجھدار ہو تو میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا اچھا right to election اچھا right to election کا مطلب کیا election کروانا حکومت کی ذمہ داری اچھا right to election کا مطلب اگر آپ نوٹ کرو تو right to election میں سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ application ہوتی ہے جو آپ کی employment rate سے match کر رہی ہوتی ہے اچھا election جو ہوتے ہیں وہ political views میں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ حکومت جب بھی بنے تو لوگوں کے حساب سے legal rights ان کے profession ان کے livelihoods ان کو مل جائیں اب یہ ایک چیز ایسی ہوتی کہ جہاں پر ہم لوگ جب بھی employment کی بات کرتے تو government level پہ کہنا کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے کام election ہوتے ہیں vote cast کیا جاتا ہے vote کس کو right ہے کہ ان لوگوں کو right ہے جو وہاں کے شہری ہیں اب جو شہری ہیں زیادہ ایسی بات ہے وہ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں اب شہریت کے حساب سے جتنے بھی ruling کے حساب سے دیکھا جاتے ہو ہمارے یہ رول ہے کہ اٹھرہ سال کا بچہ ہونا چاہیے اس کا شناختی کارڈ بناوا ہونا چاہیے اس کی employment rights ہونے چاہیے اب یہ وہ سائے چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ سائے چیزوں کو رکھتے ہوئے بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا election کے دوران یہ ساری چیزیں notable ہوتی ہیں اب ایکزمپل آپ کو دے رہا ہوں میں ایکزمپل کے طور پر آپ کو مثال دے رہا ہوں پاکستان جب ہم لوگ election کرواتے ہیں آئے ہاہ کیا سین ہوتا ہے وہ تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ساری political party دے مار ساڑھے چار لگائے ہوئے ہوتے ہیں سب پین افلیکسز یہ وہ فلانا کبھی آپ نے نوٹ کر رہا ہے کہ یورپ میں جب election ہوتے ہیں تو بمبار ہو رہا ہو سب کچھ ہو رہا ہو وہاں پہ سارے ministers اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں لیگل ایس طریقے سے profession دیکھو میرا یہ کام ہے میں نے یہ کر رہا ہے میں یہ پڑا لکھا ہوں میں سب ہمارے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تین مندیں چلو بیٹا دے دو پتہ کچھ نہیں ہے کہ اس کا پیچھا background کی ہے چل رہا ہے تو یہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ کو دیکھنا پڑتا ہے ہم بہت سوچ سمجھ کے یہاں پر workout کرتے ہیں لیکن election کے دوران تو آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اچھا پھر وہی بات vote casting کے دوران جو آپ کا contract level ہوتا ہے پانچ سال کا tenure جو آپ vote دیتے ہیں جس کو آپ کا right to vote ہوتا ہے تو وہ بھی contract ہوتا ہے اور وہ پانچ سال کا ہوتا ہے کسی بھی government کا اور ایک simple درگے سے ہوتا ہے اب اس پر ساری چیزیں business level پر اگر آپ کے دیکھی جائیں سب کچھ دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک چیز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے جب vote casting ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو جو ان کا right جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہیں پہ لوگ ایک example کا طور پر سمجھا رہا ہوں پاکستان میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر حکومت بھی ویسی آتی ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک opportunity ملی ہوئی ہے کہ آپ ثابت کرو کہ آپ کو کونسے لوگ چاہیے آپ جائے کے search کرو آپ دیکھو کہ وہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں غلط ہیں پڑے لکھے ہیں نہیں ہیں کیا ہے کیا ہم لوگ الٹے ہیں اس لئے الٹے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے چیزوں کو ہم لوگ ہمیشہ بولتا ہے میں پتہ نہیں تو بھئی پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو نا بھائی تو یہی تو وہ سے چیزیں بچوں کو سکھائی ہے بچمن میں اس لئے جاتا ہے کہ تاکہ کوئی پتہ ہو بیٹا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے right اور wrong کا چکر پتہ ہونا چاہیے civics کا علم شہریت پڑھانے کا مقصد یہ ہے میں آپ کو پہلی چیزیں بتائیں اور اسی میں رکھتے ہوئے اگر ہم چیزوں کو نہ دیکھیں تو پھر ہماری ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں جب آگئی بات یہ جو ڈیوٹیز ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں پھر اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں ہم لوگ دیکھو آپ کی ڈیوٹیز as a being شہری یہ ساری چیزیں ہیں دیکھو ڈیوٹیز about the state ریاست ریاست آپ کا ایک گھر ہے اپنے گھر کی اگر اپنی ذمہ داریاں نہیں لیتے ہو آپ ایک مثال دے رہا ہوں بیٹا کہ اگر اپنی گھر کی ذمہ داری آپ نہیں لیتے ہو تو آپ ریاست کی ذمہ داری کیسے لوگ ہیں you're not patriotic آپ اپنے گھر کی جتنی حفاظت کرتے ہو تو اتنی ریاست کی بھی کرو اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ پتہ ہے کہ روڑ پہ گڑر کا پانی بھہر آئے بھہر آئے اب سب کو دکھ رہا ہے کہ بھہر آئے تو یہ ریاست کی سب ذمہ داری نہیں ہوتی ہے شہری کی بھی ذمہ داری ہوتی کیا ہو جائے کمپلین کریں اس کو بند کرو ہونا کوئی گر ورہ گیا کوئی مر ورہ گیا تو کیا ہوگا پھر ریاست کی اب ایسی بات ہے وہ تو چپی بیٹھے گی ریاست تو وہ بھی لوگ ویسے ہی ہوں گے جیسے ریاست ہوگی اب جیسے لوگ ہیں چپ بیٹھی ہے ریاست بھی چپ بیٹھی گی تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر اپنی ذمہ داریوں کو خود نہیں سمجھو گے تو پھر ریاست بھی ذمہ داری آپ کو سمجھتی نہیں ہے اس لیے یہی وہ بات آتی ہے کہ ریاست کی بھی اتنی ذمہ داری بن جاتی ہے جتنی شہری کی ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاتھ تو سب کچھ الٹا ہے وہ اس لیے الٹا ہے کہ جب بھی میں اگزیمپل میں پاکستان کو رکھتا ہوں تو یہاں پر اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ ایسا پاکستانی ہم لوگ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں جگر چلے گئے ہم لوگ کو پتا ہی نہیں کہ رائٹ اور رونگ کا ڈفرنس ہی نہیں پتا ہے دوسری سب سے ایم چیز لا لاؤ بائنڈنگ اچھا لاؤ بائنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کی پاسداری ہم لوگ کتنے سیانے لوگ ہیں کتنے زبردست لوگ ہیں بیٹا کہ ہر بندے کی ہر شہری کی ذریداری ہوتی کہ قانون کو خود لاغو کرے صحیح کو صحیح بولے غلط کو غلب بولے ہم لوگ کتنے زبردست قوم ہے ذرا سمجھنا ہمارے عوام صوری قوم نہیں قوم تو ویسی بہت زبردست ہے عوام اتنی زبردست ہے کہ بس نہیں لوگ کتنے زبردست ہے کہ ہم لوگ سب سے دنیا کے آسان قوانین جو ہیں ٹریفک رولز اس کو فالو نہیں کر پاتے یہ دنیا کے سب سے آسان قوانین ہیں سب سے ایزیسٹ لاؤ جو ہے وہ ہے ٹریفک رولز صرف زیبرا کروسنگ ہے ریڈ گرین اور ییلو لائٹ پہ کیا کرنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے جو خود گاڑی کے انڈیکیشنز ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے یہ سب سے ایزی ہے یہ سب سے ایزی ہے روڈ کروسنگ کیسے ہوتی یہ سب سے ایزی لاؤ ہے اور ہم لوگ کیسے کروس کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جہاں ہم لوگ جہاں زیبرا کروسنگ دیکھتی ہی نہیں ہے وہیں سے روڈ کروس کرتے ہیں جہاں دیکھتی ہی نہیں ہے وہیں سے روڈ کروس کرتے ہیں اور جہاں پیڈیسٹرین بریج بنے میں وہ تو بھولی جاؤ کہ وہاں سے اوپر سے جانا ہے نہیں نیچے سے ہی جائیں گے شارہ فیصل میں میں نے خود دیکھا ہے کاریاں فل سپیڈ پہ جا رہی ہیں نیچے سے جائیں گے بھئی نیچے سے جائیں گے بھئی واہ بنتے ہی ہیں توڑنے کے لئے ہم لوگ تو ہمارا دفاع میں یہ چلتا ہے اچھا پیمنٹ آف ٹیکسس اچھا پیمنٹ آف ٹیکسس کا ملکتا ہے لگان کی ادائیگی اچھا یہاں پہ تقریب میں پہنتیس لاکھ سے بھی زیادہ بزنسمنس ہیں ٹیکس آپ کے پورے ملک پوری دنیا کے ساب سے ریونیو جنرلٹ آف کی بک کے ساب سے لکھا ہے اس سے فور پرسنٹ ہوتا ہے پاکستان میں اس سے فور پرسنٹ ہوتا ہے دنیا میں سب سے تک ٹیکس کان دیا جاتا ہے پاکستان میں اگر آپ کی ریاست کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے چلانے کے لئے تو پھر ریاست چلیے گی اس طرح سے پھر آپ کی پرائیوٹائزیشن چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر پرائیوٹائزیشن کاملہ بھی ہوتا ہے کہ پھر نچکاری ہوتی ہے پھر لوگ آگے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں پھر اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں جب منمانی کر رہے ہوتے ہیں تو ریاست وہاں پہ کوئی انوالی بھی نہیں کر سکتی نینانوے سال ہوتے ہیں منمانی کرو وہ اپنی ٹرمزین کنڈیشن رکھ رہے ہوتے ہیں ریاست کے اوپر آپ کے ہسپٹلز دیکھ لو آپ کے کمپنیز دیکھ لو کیکہ یہاں پہ ٹیکس ہی کوئی نہیں بھرتا جب ٹیکس کوئی نہیں بھرتا تو نیشنلائز چیزیں ہیں ہی نہیں جب نیشنلائز چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے ہر چیز کو اب اس کے ایک مثال دے رہا ہوں ابھی بہت شوش شراب ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا لوڈ شیڈنگ کے لیٹر ایک واب ڈا پتا نہیں کیا یہ ساری پرائیوٹ کمپنیز ہیں بیٹا وہ کچھ بھی کریں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ صرف شور مچ آ سکتے ہو کیکہ ان کے پاس رولنگ ہے انہوں نے پیٹرمز ان کنڈیشنز رکھی مئی ہیں آپ کیا گر ہوگی آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہو تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی ریاست کے اپنی چیز نہیں ہوں گی اور وہ کوئی اور کوئی اون کر رہا ہوگا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ صرف وصرف دیکھ سکتے ہو آپ نے اس کو بیچا ہوا ہے آپ نے اس کو پین نانوے تینتیس سال کے لئے بیچ دیا اب آپ اس کو برداشت کرو خود برداشت کرو تو یہ پھر ایک چیز ہوتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو آپ پیمنٹ آف ٹیکسز ہونی چاہیے یہ ذمہ داری ہے ہماری ہم کرتے نہیں بٹا آج ہے ڈیوٹیز آف کاسٹنگ ووٹ آئے ہا ہے یہ تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اس پر تو میں زیادہ بحث کروں ہوں ہی نہیں کہ جب ووٹ کاسٹ کرنے کی باری آتی ہے تو سارے لوگ قائب ہوتے ہیں تو اصولاً یہ رائٹ ہے یہ آپ کی ڈی آپ ان کی ہر بات کو دیکھتے ہو سمجھتے ہو ان کو دیکھ کے پر چلنے کی کوشش کرتے ہو اسی طرح ایک ریاست کا بھی وزیر آزم ہوتا ہے اس کو بھی چوز کرنا پڑتا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے صدر کیسا ہے صدر مدر ہوتی ہے آپ کے گھر کی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کون ہوتا ہے فادر ہوتے ہیں لیکن ہم تو الٹے ہیں ہم نے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے تو یہ کرنا ہے میں ایکزمپل میں رکھا ہے پاکستان کو میں ایسے ایکزمپل رکھا ہے اور ان انڈیا تو اس سے بھی دو ہاتھ آگئے میں اس کو ایسے ایکزمپل میں نہیں لا سکتا لیکن کیا کروں لیکن انڈیا تو اس سے دو ہاتھ آگئے پھر اس کے بعد بنگلہ دیش تو ٹرپل گناہ آگئے تو وہ تو وہ تو میں وہ بول رہا ہوں نا پاکستان تو پھر بھی ذرا سہی ہے تھوڑا بہت اچھا ڈیوٹی is about self اچھا self confidence کا مدفت ہے خود سے اب کچھرا دکھ رہا ہے گر گیا ہے ایک ہوتا ہے نا ریلیجن بیس پہ بھی ہوتا ہے بیٹا میں یہاں پہ ریلیجن کونس کونسپٹ میں اگر آپ دیکھو تو سب سے زیادہ اہمیت کی بات ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خود بھی ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے جو غلط ہو رہا اس کو روک دیں چوری کر رہا ہے اس کو روک دیں کوئی جھوٹ بول رہا تو اس کو روک دیں یہ ایک ہوتی ہے ذمہ داریاں خود غلط قائم کر رہا ہے اس کو روکیں یہ تو اگر ایسا اسلامیس کے ایکزمپل دوں تو یہ تو خود بھی بولا گیا ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز غلط دیکھو تو فوراں اس کو ر روکو ہاتھوں سے پہلے ہاتھوں سے روکنے کا بولا گیا ہے زبان تو اینڈ میں بلکل ہی دل کی بات تو اینڈ پہلے ہاتھوں سے روکو بھائی جب غلط دکھ رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکو ہاتھوں سے یہ سیلف ہے روکو اس ہے رائٹ اور رونگ کا ڈیفرنس بینگ از اگر ایسا گوڈ سی ڈیزن ہاتھوں سے روکو پھر اگر اتنی ساخت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اتنا کمزور ہے ای لیکن کرو لیکن ہم تو یہاں تو غلط کو بھی اتنا صحیح بنا چکے ہیں ایسا صحیح کر دیا ہے کہ بس نہیں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں غلط ہو رہا ہے چپی رو چپ کیا رو اس کا سات دو بل گئے غلط کا تو سات دے دو فاران اٹھا گئے تو پھر وہی ہونا ہے اچھا ڈسچارج آس سیوک رسپونسیبیلیٹی سے ہم لوگ اپنے آپ کو پھر خود بھی آنے یہ آخری آخری والا پوائنٹ بڑا زبردست ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے ٹیچرز کو بہت زیادہ ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی اپنی جان چھوڑاتے ہیں ذمہ داریوں سے ہاں سیریز اپنی جان خود بھی چھوڑواتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے ایسا چھوڑاتے ہیں کہ ہم اس پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے بچہ پڑنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ آپ کے ملک میں ایجوکیشن ہی نہیں ہے جس کو جتنی چھوٹیاں دے دو آیا ہے وہ گھر پہ ہی بیڑھا رہے گا وہ بولے گا کہ نہیں بھائی جان چھوڑاؤ گی جی طرح پڑھائی کرنی ہی نہیں ہے ایک کومن سینس کی کیونکہ والدین اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو پھر کیا گرے تو یہ جان چھوڑانے والی کام ہوتی ہے ہم لوگ خود اپنی جان چھوڑاتے ہیں جب جان چھوڑانے کوئیش کرتے ہیں تو پھر بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیوٹیز وہاں پہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ سب سے اہم آتی ہے گھڑ سے بات جب بچہ گھر میں ہی سائی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہی حرکت کر رہا ہوتا ہے پھر والدین جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اور مزید گلتیاں کرتا ہے کیونکہ وہ نہ والدین اس پہ نہ کوئی نظر رکھ رہے ہیں نہ کوئی اس کی تربیت ہو رہی ہے نہ ٹریننگ تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ پھر سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایجوکیشن یہاں پہ ڈسچارج اگر آپ نے اس کو کر دیا تو پھر تو وہ ہر چیز سے ڈسچارج ہونا شروع ہو گیا پھر وہ بھاگنا شروع ہوتا ہے اور ایسا بھاگتا ہے کہ پھر بھاگتا ہی چلا جاتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے اور میں نے خود بچوں کو یہ دیکھا ہے میں نے اس لیے اس کے آپ کو مثال دیئے پھر آپ سبچھو کہ وہ کہاں کہاں گلتیاں کرے گا جہاں آپ نے اس کو ایک مثال دیتا ہوں میں ہم لوگ ہمیشہ اس میں ایک سب سے اہم چیز بول دیتے ہیں اٹھا کے غلط ہے بیٹا لیکن ایک سجبہ بتا رہا میں نے خود دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ مدرسوں میں جب ایک مولوی بچوں کو تھپاڑ تھڑ تھپاڑ تھڑ مار رہا ہوتا ہے تو مولوی کو بلتے کہ وہ بڑا ظلم کر رہا ہے وہ شیطان کو مار رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے لیکن وہ اس کی ذمہ داریوں سے ہٹا آنی رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھا مانتا ہوں کہ وہ بہت برا مار رہا ہے وہ غلط ہے مانتا ہوں وہ بہت غلط ہے لیکن وہ اس کی ذمہ داری ہے بھائی وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ اگر وہ قرآن کو صحیح طرح نہیں پڑے گا اس میں وہ مزاگ اٹھائے گا سب کچھ کرے گا تو وہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے وہ ختم ہو گئی سمجھنا اس بات کو وہ شوق سے خود نہیں مارتا ہے کہ ہاں بھائی ماروم ہے وہ بھی تو سمجھدار بند ہے وہ پاگل تو بے وکوف تو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو خود پتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس چیز کو بھی کیا کر دیا ہے نکال بار پھائک دیا مالوی بھائی بڑا گستہ سے مارتا ہے یہ کر میں نے بھی کھائیں بیٹا میرے بھی اپنے آتوں میں چتر کھائیں سوری الفاظ غلط ہے لیکن یہ حقیقت ہے ٹھنڈے کھائیں سب کچھ لیکن مجھے ویسے نہیں مارا جیسے وہ لوگ دکھاتے ہیں اب کچھ ہوتے ہیں جو آپ پہ سے بھار ہو جاتے ہیں تو اس کو ہی پھر پورا جواز بنا دیتے ہیں اب کیا ہر ادارے میں ایسا اور ہوتا ہے اگر ہر ادارے میں ایسا اور ہوتا ہے تو بیٹا تو پھر یہ سارا بندی ہو جاتا پھر چلتا ہی نہیں سمجھو اس بات کو بیٹا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو خود جان چھڑاتے ہیں ان سے جب جان چھڑا دیں گے تو پھر پھر ایک اور مثال اگر آپ کو دوں ایک سمپل سی مثال ٹریفک رولز کی مثال دیتا ہوں کہ جہاں چلان ہوتے ہیں ہم خود رشوت دے کے جان چھڑاتے ہیں اب آپ رشوت دوگے تو پھر آپ اپنی سیوک رسپانسیبیلیٹیز پر تو ختم ہو گئے نا آپ خود غلط کام کر رہے ہو تو آپ دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو پلیس اس بات کو سمجھو اگر اپنی جان چھڑاتے ہیں ڈسچارج کا لب ہے چھڑانا اپنے آپ کو ختم کر دینا کس لحاظ سے جو آپ کے سماجی ذمہ داری ہیں اس سے اپنے آپ کو خود جان چھڑانا تو جان چھڑا دوں گے تو آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بچی پھر آپ غلط کو صحیح بولو گے چاہے کچھ بھی گل لو جتنا بھی غلط ہو رہا ہے کہ آپ اس کو صحیح بولو گے جان چھڑا آ رہے ہو تو پلیس اس بات کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ وہ ڈیوٹیز ہیں جو ہماری ہیں ہم ان چیزوں پر فوکس ہی نہیں کرتے چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ کوئی بھی دار ہو بیٹا ہے لازت پوائنٹ بڑا زبردست ہے بس چارج آس سیفک رسپانسیبیلیٹیز کیونکہ یہ سب کی جڑ ہے اب یہ یہاں پر کہ ہم لوگ لوگ لوگوں نہیں دیکھیں بات ہوئی ہو گئی پھر ٹیکسس کو دیکھیں تو بھی بات ہو گئی خود کی بات کریں کہ خود سے جو کام کرنا ہوتا ہے پتہ ہے کہ کچھرا صفائی نفس امان ہے کچھرا گریہ اٹھا کے دال دیں نہیں دالنا نہیں ہے دالنا نہیں ہے بھائی نہیں ڈیوٹیز میں دالنا ہی نہیں ہے کیوں نہیں دالنا ہے جان چھڑانی ہے کیوں دالیں یار تو پلیس بات کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ابھی بھی یہاں پہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو بیٹا آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں لیکن کوئی چیز سمجھ میں آگئی ہو جلدی سمجھ میں آگئی ہو تو وہ بھی شیئر کریں کومنٹ کریں ان بچوں لوگوں تب پہنچیں جنگوں کی ضرورتیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ